اسلام علیکم ویوروز آج ہمارے گھر میں آیا ہے ایک بہت بڑا توفان اور توفان کچھ ایسا ہے کہ ہم اس کا اگر نام لے لیں تو کافی ساری لوگوں کو اس کا نام سن سن کے ہی جسم میں جو ہے نا ایک کیا بولتے ہیں گوز بمس آ جاتے ہیں تو آج میرے گھر میں بھی وہی توفان آیا ہوئے اور میرے گھر کا حشر میں آپ کو زیادہ دکھا دوں میں جو توفان آیا ہے میرے گھر میں اس کا نام ہے جی چھکلی میں میچے امی والوں کی طرف سی افتاری کے بعد اور یہ ساب اوپر آئیں اور اوپر انہوں نے اتھل پتھل مچا دی ہے اور بہت زیادہ برا لگتا ہے خاص کر ان بیویوں کو جو پورا دن گھر اچھے سے صاف کرتی ہیں اور ان کے شہور آکی دھر کی یہ حالت کرتے ہیں چلیں جی دیکھتے ہیں چھکلی بیوی یہاں چھپی بٹی ہیں اس ٹیبل کے آس پاس پتہ نہیں اس کے پاؤں میں پتہ نہیں کہا اب یہ صوفہ اپنی جگہ سے ہلکتا تھا اب یہاں پر اس صوفہ کا یہ حشر کیا ہے اس صوفہ کا یہ حشر کیا ہے اور یہ دیکھیں دروازے کمروں کے جو ہے وہ اس طرح سے باندھ چکے ہیں یہ دھلے دھلائے میرے بستر انہوں نے یہ حال کیا ہے اب چلیں ان کا ڈر ختم کرتے ہیں اور ہم ان کو دکھاتے ہیں اور یہ ملے کرائی ہو لیزر لائٹ یہاں میں نے جائے نماز رکھی تھی برابر میں قرآن شریف رکھ دیا تھا کہ جب جب نماز پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کے میں آرام سے سپارہ پڑھ لیتی تھی کیونکہ ویسے تو نارمل لائف میں روٹین میں نہیں ہوتا لیکن نہیں ہے یار چلی گئی ہے کنزان شریف میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ پانچ کفر کے نماز پڑھتے ہیں تو جو ہے آپ ایزلی جب جب نماز پڑھتے ہیں تو کنان شریف بھی پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جھاڑوں یہ وائپر یہ ساری چادریں یہ میری چیورز یہاں سے نکل کے چلی بھی گئی ہوگی کسی کو پتا بھی نہیں چلا ہوگا چلا اب ہم اس کو لیزر لائٹ مارتے ہیں چلے جی اب یہ کرتے ہیں کہ یہ وائلی وینڈو کھول دیتے ہیں اور پھر شاید یہاں سے نکل یہاں سے نکل یہاں سے نکل یہاں سے نکل روڑ کر دو مجھے ہلو روڑ کر دو لیکن سب لے میں پہنچ پڑھ ہوں گی ہاں سے لٹی گرلی میں نے ابھیاں آئی تک اب جا فٍجببر کر رہے ہوں اب جاں سے آئے گا کہ کیا بھار ہو سکون سابت کے میپرٹی ہوں شوڑ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا گایز آپ لوگ بتائیں پر یہ بعد میں یہی مجھ پہ گ amarار بیا گی کہ تمہ ایتنا چی خریپی چلالاری تے جائرسی بات ہے ایاد موسیقا موسیقا ہے کیا ہے؟ چ상이 رو سے ہوتا ہے حاتھ اب ڈبی میں چپ کلی آج ہماروں اچھا میں شکا ہے چاہی ہمارے کیا ہے ڈبی میں چکلی کو یہ لو notamment ہویا ہے کیا یہ ٹ۔ نہیں ہے وہ باعت پورے گھر کا ستیاں ناز کر کے ابھی نہیں ہے بھاگ گئی تھے جتح کہ سالورہ پلی جاؤں گا جے اے ہیں اور سالور کلی ہے ہاں م stars ساجد بھی تھک چکے ہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور یہ پورا گھر کون سمیٹے گا مجھے کیا کرے گی اور کمرے تمہیں سے بند رکھنا ہے جنہوں کو تم نے پورے صبح میں نے یہ نئی رلی نکالی ہے میں بھی پتہ نہیں کیا چیز ہو آ کے اس ٹیبل کو سیٹ کر آو بس اور جی بھی اس چھپ کلی کو بگا کے میں اوپر ابھی اس وقت آئی ہوں ملی نہیں بھاگ گئی وہ تو خیر اور ابھی امی نے یہاں پہ مشین لگائی ہے اور کپڑے امی کے تقریباً دھل چکے ہیں شام کا ٹائم ہے افتار کے بعد تھنڈا تھنڈا موسم ہو رہا ہے چلیں انجوائی کرتے ہیں اس موسم کو اور جی ویوز اس وقت ہو رہے تھے شام کے چار اور میں اور امی اس وقت اوپر آئے تھے کیونکہ امی نے رات جو مشین لگائی تھی اس کے بعد امی نے صبح میں بھی بستر وغیرہ دھوئی تھے تو ہم وہی لینے کے لیے آئے تھے اور یہ بستر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سارے ہیں امی میری جو ہے وہ بستر دھوئے بغیر تو رہی نہیں چاکنی جب جب مشین لگاتی ہیں تب تب کوئی نہ کوئی بستر ضرور دھوتی ہیں بہرحال ابھی ہم چلتے ہیں نیچے اور دیکھتے ہیں کہ بھاڑی والوں کی افتاری کی تیاری کہاں تک پہنچی اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بنا رہے ہیں آج اور جی بیوروز افتاری علموز تیار ہو چکی ہے یہاں پہ جی سالن والن بن چکا ہے اور یہ فرائز بن رہے ہیں میرے خیال سے آج پکوڑے نہیں بن رہے آج فرائز بننے والے ہیں اور یہاں پہ شاید عبدالسلام کے لیے کچھ بن رہا ہے سوجی ہے یا کھچری ہے اور یہاں پہ دوسری طرف جو ہے وہ پلیٹیں وغیرہ بھی تیار کی جا رہی ہیں اور ساتھ آ جائے ہیں جی یہ بڑے والے انگور جنہیں ہم سندھی میں ڈاک کہتے ہیں جو سندھی ہو وہ ضرور کمنٹ کر کے بتائے اور یہاں پہ میں نے دسترخان لگایا تھا اور اب میں یہاں پہ جو ہے وہ کھل فروت سجا رہی تھی کیونکہ دسترخان ہمیشہ جو ہے وہ افتاری سے دس پندرہ منٹ پہلے لگانا چاہیے اور بیٹھ کے دعا کرنی چاہیے تو یہاں پہ وہ تیاری ہو رہی تھی اور ابھی تھوڑی دیر میں ابو نے آنا تھا اور یہاں بیٹھ کے ہم سب نے مل کر دعا کرنی تھی اور افتار کرنی تھی اوکی جی بیورز یہ تھا آج کا ولوگ انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئے دن اور نئے ولوگ کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ